روکا سزا سنائی گئی ہے وہیں بھائی آشرف سمیت سات آر اوپی بری کر دیئے گئے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پریاغ راج میں ایم پی ایم ایلے کوٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے عطیق احمد کوم رکیت کی سزا سنائی گئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بتا دیں ساترہ سال پرانے امیش پالا پہرڑ کیس میں پریاغ راج کی ایم پی ایم ایلے کوٹ نے مافیا تیک احمد سمیت تین دوشی کو قرار دیا تھا کوٹ نے تینوں دوشیوں کو آجیون کار آواز کی سزا سنائی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وہیں بھائی آشرف سمیت سات آر اوپیوں کو بری کر دیا گیا ہے بتا دیں اس کیس میں ساترہ لوگ آر اوپی تھے جن میں ایک کی موت ہو چکی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پریاغ راج ایم پی ایم ایلے کوٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے عتیق احمد کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں عتیق سمیت تین لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ٹریا گراج ایم پی ایم ایلے کوٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا عمیش پال کیڈنیپنگ کیس میں عتیق سمیت تین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور اس پر ہمارے سمواد آتا پاون ہم سے جڑ چکے ہیں پاون عمیش پال کیڈنیپنگ کیس میں عتیق سمیت تین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے وہیں بھائی آشرف سمیت تین آر اوپی بری ہو گئے ہیں جی بلکل میوری بیتے دو ہزار چھے میں یہ گھٹنا کی سروات ہوئی تھی جب عمیش پال کو اپارہن کر لیا گیا تھا اور پورے اپارہن کان میں عتیگن کمپنی کا نام سانوے آیا تھا اور دو ہزار ساتھ میں عمیش پال دوارہ دھومنگن سانے میں مقدمہ پنجی کرید کر آیا گیا تھا جس میں عتیق احمد اشرف تصاہ کئی ایسے نام تھے جو قریب دس لوگوں کی لشٹ تھی اس میں اور اگر پورے گھٹنا کرم کو دیکھا جائے تو اس پورے گھٹنا کرم کے دورام ایک آروپی کی پوروے موت ہو چکی ہے اور بیتے کل دیر شام کو گجرات کے تابرمتی جیل سے عتیق احمد کو نینی سنٹرل جیل لائے گیا وہیں اس کا بھائی اشرف جو بریلی کے جیل میں بنتا اس کو بھی بھری کڑی سرکشہ کے بیچ نینی سنٹرل جیل لائے گیا اور آج جب ایمپی ایمیلے پورٹ میں ان سب کی پیشی کی گئی تو اتیق احمد دینے سپاسی و خان دولت حنیب دو صد پائے گئے ہیں جبکہ اتیق احمد کا بھائی اشرف تہید سات لوگ جو ہے وہ اس میں بری ہے اگر پورے گھٹنا کو دیکھا جائے تو چولت حنیب کو ہنے دھاراو کے ساتھ تین سو چو سٹ میں وہ اتیق احمد وہ دینے سپاسی کو ایک سو سیتالیس ایک سو اٹالیس ایک سو انچات تین سو اٹالیس تین سو بے آلیس تین سو چو سٹ وہ ایک سو بیس بی میں دو صد کیا گیا بلکہ یہ فیصلہ ہے یہ بڑا فیصلہ کہا جائے گا چوچید پورے گھٹنا کی بات کی جائے تو قریب 17 سال بعد اس پورے گھٹنا کو لے کے ایم پی ایم ایلے کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور اتیق احمد دینے سپاسی و خان دولت حنیب جو ہے دو صد پائے گئے ہیں تو تینوں کو عجیون کار آواز کی سجا سنائے گئے تو ایسے میں بلکل صاف ہے کہ ان تینوں آروپیوں کو عمر قید کی گئی ہے جی پوان بھائی اشرف سمیس سات آروپی بری کر دی گئے ہیں کی نادھاروں پر یہ بری کیے گئے ہیں چونکہ اس پورے معاملے کو لے کے دس آروپی دس لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک آروپی کی پہلے پوروں میں ہی موت ہو چکی ہے کوٹ دوارہ سترہ سالوں میں تمام اس معاملے کو لے کے جو ہے سامنے جو ترتب سے رکھے گئے تھے ان پورے باتوں کے لے کے کئی بار اس معاملے کو کوٹ میں چلایا بھی گیا تھا اور آج جب ایمیلے کوٹ میں فیسرے کی گھڑی سامنے آئی تو اس فیسرے کی گھڑی میں دیکھا گیا کہ اتھیک احمد دینے سپاسی ورکھان دولت حنیب کو دو صد پایا گیا ہے اور تینوں کو جو ہے عجیون کار آواز کی سجا سنائی گئی ہے جی دھنیباد پواند امام جانکاریوں کے لیے پتا دو میش پال کیڈنیپنگ کیس میں اتیق سمیت تین کو عمر قید کی سجا سنائی گئی ہے بھائی اصرف سمیت سات آروپی بری کیے گئے ہیں بتا دے سترہ سال پورانے امیش پال اپہرڑ کیس میں پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل اے کوٹ نے مافی اتیق احمد سمیت تین کو دوشی قرار دیا ہے کوٹ نے تینوں دوشیوں کو عجیون کار آواز کی سجا سنائی ہے بھائی اصرف سمیت سات آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں سترہ لوگ آروپی تھے ان میں سے ایک کی موت ہو چکی ہے بتا دے جن تین دوشیوں کو عمر قید کی سجا سنائی گئی ہے ان میں اتیق کے علاوہ خان سولت اور دینیش پاسی ہیں جنہیں بری کیا گیا ہے جن کے نام اصرف عرف خالد عظیم فرہان جاوید عرف بجو آبید اسرار عاشق عرف ملی اجاج اکتر ہیں بتا دے کہ جب کوٹ میں اتیق کو لے جائے گیا پرسر میں وکیلوں نے فانسید و فانسیدوں کے نعرے لگائے اس سے پہلے نینی سنٹرل جیل سے اتیق کو بند بین سے کوٹ لائیا گیا جس میں سی سی ٹی وی کیمرے اور پردے لگے تھے کوٹ تک دس کلومیٹر کی دوری اٹھائیس منٹ میں تیہ ہوئی آپ کو بتا دیں اتیق کو سوموار شام کو احمد آباد کی سابر متی جیل سے اور اس کے بھائی کو اصرف کو بریلی جیل سے پریاگراز لائیا گیا تھا دونوں کو نینی سنٹرل جیل میں ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا تھا فیصلے سے پہلے بتا دیں کہ اس بیچ امیش پال مرڈر کیس میں سپریم کورٹ نے اتیق احمد کی سرکشہ دینے کی اپیل خارج کر دی ہے اتیق نے یاجکہ میں کہا تھا کہ جب تک وہ اتہ پردیش پولیس کی کشٹیڈی میں ہے اسے سرکشہ دی جائے اتیق نے کہا تھا کہ وہ یو پی کی جیل میں شپ نہیں ہونا چاہتا اس پر سپریم کورٹ نے اتیق کے وکیل سے کہا کہ اپنے شکایت لے کر ہائی کورٹ جائی ہے پتہ دے سترہ سال پرانے میں شپالہ پہرنڈ کیس میں پریاگراز کی ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے مافیا اتیق احمد سمیت تین کو دوشی قرار دیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور تینوں دوشیوں کو آجیون کار آواز کی سزا سنائی گئی ہے بھائی اصرف سمیت سات آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں گیارہ لوگ آروپی تھے جن میں سے ایک کی موت ہو چکی ہے بتا دے جن دوشیوں کو امرکیت کی سزا سنائی گئی ہے ان میں اتیق کے علاوہ خان سولت اور دینیش پاسی ہیں جنہیں بری کیا گیا ہے ان کے نام اصرف فورف خالی درزیم فرہان جاوید اروفو بجیو آبید شامی ہیں آپ کو بتا دیں سترہ سال پرانو میش پالا پہرنٹ کیس میں پریاغراج کی ایم پی ایم ایم ایل اے کورٹ نے مافیا تھی کہ احمد سمیت تین کو دوشی قرار دے دیا ہے کورٹ نے تینوں دوشیوں کو آجیون کار آواز کی سزا سنائی ہے بھائی اصرف سمیت سات آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں گیارہ لوگ آروپی تھے جن میں سے ایک کی موت ہو چکی ہے ساترہ سال پرانو میش پالا پہرنٹ کیس میں اتیق احمد سمیت تین کو ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے امرکیت کی سزا سنائی ہے وہیں بھائی اصرف سمیت سات آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے بتا دیں اس کیس میں سترہ لوگ آروپی تھے جن میں سے ایک کی موت ہو چکی ہے اتیق گینڈ کے خلاف پولیس ریکارڈ میں 101 مقدمے درج ہیں پہلی بار کسی معاملے میں گینکشور کو دوشی ٹھہرائے گیا اور سزا ہوئی ہے جن تین دوشی حکوم رکیت کی سزا سنائی گئی ہے اس میں اتیق کے علاوہ خان سولت و دنیش پاسی ہیں جنہیں بری کیا گیا ہے ان کے پاس اسرا فورف خالد عظیم فرحان جاوید ارف بجو آبید اسرار عاشق ارف ملی اجاج اختر ہے بتا دیں جب کوٹ میں اتیق کو لے جایا گیا پریسر میں وکیلوں نے فانسی دو فانسی کے نارے لگائے اس سے پہلے نینی سینٹرل جیل سے اتیق کو بند وین میں کوٹ لائے گیا تھا اس میں سی سی ٹی وی کیمرے اور پردے بھی لگے تھے کوٹ تک دس کلومیٹر کی دوری 28 منٹ میں تیہ ہوئی ہے اتیق کو سنوار شام کو احمد آباد کی ساورمتی جیل سے اور اس کے بھائی اصرف کو بریلی جیل سے پریاغرات لائے گیا تھا دونوں کو نینی سینٹرل جیل میں ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا تھا موسیقی 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 بتا دین میں ایک کی موت ہو چکی ہے اس پورے معاملے میں گیارہ لوگ آرو پیٹیاتی گینک اقلاب پولیس ریکارڈ میں ایک سو ایک مقدمے درج ہیں پہلی بار کسی معاملے میں گینکٹر کو دو شی ٹھرایا گیا ہے بتا دین سترہ سال بعد اس معاملے میں سزا سنائی گئی ہے سترہ سال پرانے امیش پال اپارڈ کیس میں آتیک احمد سمیت تین کوم رکیت کی سزا سنائی گئی ہے بھائی اصرف سمیت سات آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں گیارہ لوگ آروپی تھے جن میں ایک کی موت ہو چکی ہے تی گینک اقلاب پولیس ریکارڈ میں ایک سو ایک مقدمے درج ہیں پہلی بار کسی معاملے میں گینکٹر کو دو شی ٹھرایا گیا ہے بتا دے ہوں میش پالا پہر اڈم معاملے میں دو ساتھ یوٹیک احمد کی کوا جیوان بتا دیں ساترہ سال پرانے امیش پال اپارڈ کیس میں آتیک احمد سمیت تین کو ایم پی ایم لے کورٹ نے امرکیت کی سزا سنائی ہے اور بتا دیں کہ آتیک احمد پر ایک سو ایک مقدمے درج ہیں پہلی بار کسی معاملے میں گینکٹر کو دو سی ٹھرایا گیا ہے اور سزا ہوئی ہے بتا دیں ساترہ سال پرانے امیش پال اپارڈ کیس میں آتیک احمد سمیت تین کو ایم پی ایم لے کورٹ نے امرکیت کی سزا سنائی ہے بھائی اشرف سمیت سات آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں گیارہ لوگ آروپی تھے جن میں ایک کی موت ہو چکی ہے اتیک گینک کے خلاف پولیس ریکارڈ میں ایک سو ایک مقدمے درج ہیں بتا دیں جن تین آروپیوں کو امرکیت کی سزا سنائی گئی ہے ان میں اتیک کے علاوہ کھان سولت اور دینیش پاسی ہیں اور جنہیں بری کر دیا گیا ہے ان کا نام اشرف عورف و خالد عظیم فرہان جاوید عورف و بججو عابد اسرار عاشق عورف و ملی اجاز اکتر ہیں بتا دیں کہ اتیک احمد کو اب اپنا پورا جیون جیل میں رہ کر بیٹانا ہوگا یہ ریا گراج کی ایم پی ایم ایل اے کوٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے امرکیت کی سزا سنائی ہے بتا دیں امیش پال اپارڈ مامل مطیق احمد کو امرکیت کی سزا سنائی گئی ہے بتا دیں اس بیچ امیش پال مرڈر کیس میں سپریم کورٹ نے اتیک احمد کی سرکشہ دینے کی اپیل خارج کرنی تھی اتیک نے یاج کام میں کہا تھا کہ جب تک وہ اتہ فردیس کی کیسٹڈی میں ہو سرکشہ دی جائے اتیک نے کہا تھا کہ وہ یو پی کے جیل میں شفٹ نہیں ہونا چاہتا اور اس پر سپریم کورٹ نے اتیک کے وقیل سے کہا کہ اپنے شکایت لے کر ہائی کورٹ جائیے بتا دیں سترہ سال پرانے امیش پال اپارڈ کیس میں اتیک احمد سمیت دین کو ایم پی ایم ایل اے کوٹ پر امرکیت کی سزا سنا دی ہے وہی آتیک احمد کو پورے جیون جیل میں رہ کر کٹنا ہوگا بھائی اصرف سمیت سات آر اوپیوں کو پری کر دیا گیا ہے اس کیس میں گیارہ لوگ آر اوپی تھے جن میں ایک کی موت ہو چکی آتیک گینگ کے خلاف پولیس ریکارڈ میں 101 مقدمے درج ہیں پہلی بار کسی معاملے میں گینگٹر کو دوشی ٹھرائے گیا اور سزا ہوئی ہے بتا دیں مافی آتیک احمد کو پریاغ راج کے امرکیت کی سزا سنائی گئی ہے یہ سزا سترہ سال برانے امیش پال کیس میں سنائی گئی ہے بتا دیں جب کوٹ میں آتیک کو لے جوایا گیا پرسر میں وکیلوں نے فاسی دو فاسی دے کے نعرے لگائے اس سے پہلے نینی سنٹرل جیل سے اتیک کو بند وین سے کوٹ لائے گیا تھا جس میں سی سی ٹی وی کیمرے اور پردے لگے تھے کوٹ تک دس کلومیٹر کی دوری اٹھائیس منٹ میں تیہ ہوئی آپ کو بتا دیں اتیک کو سوموار شام کو احمد آباد کی سابر متی جیل سے اور اس کے بھائی آسٹرپ کو بریلی جیل سے پریاغ راج لائے گیا تھا دونوں کو نینی سنٹرل جیل میں ہائے سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا تھا بتا دیں مافیاتی کہ احمد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے امیش پل کی ڈنیپنگ کیسٹ میں یہ سزا سنائی گئی ہے کو بتا دیں کوٹ کے باہر کچھ لوگوں نے جوتوں کی مالا لے کر پہنچے تھے ان کا کہنا تھا کیا تیک نے بہت لوگوں کو تنگ کیا اب اسے جوتوں کی مالا پہنانا چاہتے ہیں مافیاتی کہ احمد کو بتا دیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ سزا سترہ سال پرانے امیش پالا پہرڑ کیسٹ میں سنائی گئی ہے اس ماملے میں اتیق کے بھائی اصرف سمیز سات آروپیوں کو کوٹ نے بری کر دیا ہے جن تین دوشیوں کو مرکیت کی سزا سنائی گئی ہے اس میں اتیق کے علاوہ خان سولت اور دینیش پاسی ہیں وہی جنہیں بری کیا گیا ہے ان میں اشرف ارف خالد عجیم فرہان جاوید ارف بجیو آبید اسرار آشک ارف ملی اجاز اکتر ہیں ایسی ماملے میں اتیق کے بھائی صرف سمیز سات لوگوں کو کوٹ نے بری کر دیا ہے مافیاتی کے احمد کو پیاغراز نے ان کی ایم پی ایم ایل اے کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے موسیقی مطارے امیش پالا پارڈ کیس میں اتیق احمد کو مرکیت کی سزا سنائی گئی ہے اس فیصلے کا ہر کسی کو انتظار تھا موسیقی 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 مافی آتیک احمد کو پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ایک اور ٹیوم ریکیت کی سزا سنائی ہے یہ سزا سترہ سال پرانے امیش پالا پہرنگ کیس میں سنائی ہے ملیس ریکارڈ کے میں آتیک گینگ پر ایک سو ایک مقدمے ہوں پر یہ پہلا معاملہ ہے جس میں آتیک احمد کو دوشری قرار کیا گیا ہے اور سزا سنائی گئی ہے ملیس ریکارڈ کے میں آتیک کے بھائی ہے سرپ سمیں سات آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے بتا دیں مافی آتیک احمد کو پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ایک اور ٹیوم ریکیت کی سزا سنائی ہے یہ سزا سترہ سال پرانے امیش پالا پہرنگ کیس میں سنائی ہے ملیس ریکارڈ میں آتی گینگ پر ایک سو ایک مقدمے ہیں یہ پہلا معاملہ ہے جس میں آتی ایک دوشری ٹھرائے گئے ہیں اور ان کو سزا ملی ہے مافی آتیک احمد کو پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ایل نے عمر قید کی سزا سنائی ہے اور اس وقت کے ہم آپ کو یہ بڑی خبر بتا رہے ہیں کوٹ کے فیصلے کے بعد امیش پال کی ماں شانتی دیوی نے کہا میرا بیٹا سیر کی طرح لڑا تھا آتیک کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے وہیں پتنی جایہ پال نے کہا یوگی جی میرے پیتا سمانہ وہیں ہمارے پریوار کا دھیان رکھیں گے بتا دے مافی آتیک احمد کو پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے سترہ سال پرانے اس امیش پالہ پہرڑ کیس میں یہ سزا سنائی گئی ہے پولیس ریکارڈ میں عتیک گینگ پر ایک سو ایک مقدمے درج ہیں یہ معاملہ ہے جس میں عتیک کو دوشی تھیرایا گیا ہے بتا دیں اس معاملے میں تیک کے بھائی اصرف سمیش سات آروپیوں کو کوٹ نے بری کر دیا ہے جن تین دوشیوں کمرکیت کی سزا سنائی ہیں میں تیک کے علاوہ خان سولت اور دینیس پاس سے شامل ہیں وہیں جنہیں بری کیا گیا ہے سمین پیلasy پیلاش statute بجمک کریں گیا ہے زندگی جنگ جنگ پیلاشتے ہیں زندگی جنگ پیلاشتے ہیں زندگی جنگ پیلاشتے ہیں بتا دیں مافی آتیک احمد کو پریاغ راج کی ایم پی ایم ایم ایل ای کورٹ میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ساترہ سال پرانے امیش پالا پہرڑ کیس میں یہ سزا سنائی ہے پولیس ریکارڈ میں آتیک گینگ پر ایک سو ایک مقدمے درج ہیں یہ پہلا معاملہ ہے جس میں آتیک دوشی ٹھرائے گیا ہے اور اس کو سزا ملی ہے اس معاملے میں آتیک کے بھائیہ صرف سمیں سات آروپیوں کو کوٹ نے بری کر دیا ہے جن تین دوشی حکوم رکیت کی سزا ہوئی ہے ان میں آتیک کے علاوہ اور دو لوگ شامل ہیں بتا دیں پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے ساترہ سال پرانے امیش پالا پہرڑ کیس میں یہ سزا سنائی گئی ہے پولیس ریکارڈ میں آتیک گینگ پر سو اے سے زیادہ مقدمے درج ہیں موسیقی ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی بیوانشو مانی ترپاٹی ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیبینیٹ منتری سنجن نشاد ہے سیدھے ان سے بات کرتے ہیں پہرڑ ماملے میں آتیک احمد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے آپ کے ساتھ کیبینیٹ منتری سنجن نشاد ہے آپ ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کریں جے بلکل میوری آپ کو بتا دے کہ سترہ سال پرانے ماملے میں آتیک احمد اور ساتھ ہی گیارہ ابھیوکتوں کو آج پیاغ راج کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ کے اسپیسل کورٹ میں آج پیس کیا گیا جہاں مانیے کورٹ کی طرف سے انہیں ساتھ آروپیوں کو بھری کیا گیا اور ساتھ ہی آتیک احمد کو آجیون کارواز کی سجا سنائی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ہمارے ساتھ اتر پردیش سرکار کے متض سمنتری اور ساتھ ہی ساتھ نشاد پارٹی کے واشفی ادھک سنجد نشاد ہیں ہم ان کی پرتکویاں جانیں گے آج سر فیصلہ آیا ہے بات کی جائے تو تمام اگر دیکھیں تو ویدھان سوال سترکی دعوان آپ لوگ تمام اپوادھیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آئے تھے اب اس سنوائی پر کس نظر سے دیکھتے ہیں میں تو پہلے نیالے کو دھنباد دوں گا اور اس سارے کرمچاریوں کو بھی دھنباد دوں گا جنہوں نے سجا دلانے میں کامیابی دیا اور سرکار کو ایویڈنس اٹھا کر لا کے دیا اور اس سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے موڈی جی کو دوں گا کہ ان کے ایک منصہ ہے کہ پورے دیشت کے لوگ یہ اپراد مکت ہو جائیں بھائی مکت ہو جائیں اور جو ہے یہ مافیا مکت ہو جائیں اپرادی گھوشت ہونے کا نظر سے پہلے کی سرکاریں ایسے مافیاں کو پوشت کرتی تھیں آج ہماری سرکار جو ہے کانونوں گھوشت کر رہی ہے کہ یہ اپرادی ہے اپرادی گھوشت ہونے کا نتہ کہ یہ پہلے ان کی پچھلی سرکاروں میں لیتے تھے مجھا اب ہماری سرکار دلائے ہیں اپرادی نے پوری سجا آج سجا کے پاتر جتنا بڑا جتنا بڑا دو سے ہم تو مکمتری کو دنباد ہوگا کہ آج کے دن میں یہی ادھکاری کرمچاری ہیں اور اسا ماحول دیا ایسا پرساسن دیا ہے کہ ہم کسی بھی اپرادی کو سجا دلانے میں کامیاب ہو رہا ہے پہلے کے لوگ سنرچھت ہوتے تھے پوشت ہوتے تھے آج ہم گھوشت کر رہے ہیں پہلے پوشت ہوتے تھے اپرادی آج ہمارے لوگ دیکھو بنیالے نے گھوشت کر دیا ہے کہ اپرادی ہیں اب ان کو جیتنا بڑا ان کو جس ایکٹ میں ہے بھی تو مقدمے 101 تھے پہلا مقدمہ بھی بہت مقدمے اس میں بھی سجا ہونی ہونی ہے چلے گا لیکن آج 101 مقدمے جس کے پاس ہو اتنے لنبے سمجھ سے چل رہے ہو اور وہ آدمی کس طریقے سے پچھلی سرکاروں میں پوشت ہوتے تھے سنرچھت ہوتے تھے وہ لوگوں کے اندر ان کو سنرچھت ملتا تھا آج سنرچھت نہیں ملا آج سزا ملا اس کے لئے اپنی سرکار کو دنوا دوں گا اس میں جنتہ کو دنوا دوں گا کہ ستر سال سمجھنے میں لگا بھلے کہ یہ جو پچھلی سرکاریں تھے کہ اس طریقے سے ہمارا ووٹ لے کر انہی پر انیائے ہوتا تھا ووٹ تو لیتے تھے بڑے میٹھی میٹھی بات کرتے تھے جب الیکشن آتا تھا لیکن کام کس کے لئے کرتے تھے لو انہی کے لئے کرتے تھے جو جنتہ کو ستاتے تھے پردیش کو جو دھن پر کبجہ کرتے تھے ملعب کانون کا سمجھن کا کتنا دورپیوگ پچھلی سرکاروں میں ہوتا تھا اس کا جیتا جاگتا ادارن ہے کہ آج کے دل میں دیکھ لو ایک سو ایک مقدمے ہوئے ہوں آج ہمیں کمزگم ایک سال کے ہوں یہ ایک سال ہوا ایک سال کے اندر معنی کہ اندر دیکھ لیجئے کہ پہلا مقدمہ ہے دوسی آئیسے نے بہت لوگ ہیں دیکھو نیالے پر بسواس کرنا چاہیے دیکھیں اس میں جو اپراد نہیں تھا تو انہیں مقد بھی کر دیا دوسی جو نہیں پائے گا تو اسی لئے کہتے ہیں کہ لوگوں کو نیالے پر بسواس کرنا چاہیے لیکن بپخش کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو لگتا کہ کچھ ہے نہیں جنتہ نے جبان بند کر دیا ہے تو کہیں بھی پاتے ہیں چاہرے میں دوس ہو تو بھی سرکار کو کہیں اور پاتے ہیں سرکار بھی کسی لوگ تتر میں بدھائی کا ہے جو بندگیا کانون بن گیا تو جو کانون کے ساتھ رہے گا جو سمβیدان کے ساتھ رہے گا اس کا ب چاس ہو جائے گا اور جو کانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا سمبیدان کے ساتھ نہیں رہے گا اس کا بناس ہو جائے گا مانی جیسے مکمنتری جی نے کہا تھا کہ میٹی میں مل جائیں گے تو ایسے لوگ جتنے لوگ اس طرح Your Idi destac ہے سم میٹی میں مل جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایسا کام جیسے ہمارے ہاں بھارتی سنسکرٹ میں کہا گیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنین ہے ہمارے جو ہے کبیرداز نے کہا تھا جیسے جو کرن ویسے بھرن تو جیسے انہوں نے کیا ویسے نشطر روپ سے ملے گا ہم تو سبھی لوگوں کو آج کے دن میں ہم اپنے مشن پر بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا اپنے مشن پر کامیاب ہو رہی ہے جو وعدہ کیا تھا جنتہ کے ساتھ سہیتیس برس دار دوبارہ ہمارے اوپر بسواس کیا تو اس بسواس پر ہم لوگ قائم ہیں کہ اس طرح سے جتنے بھی اپرادی ہیں وہ اب اپرادیوں کو سجا ملے گی جہاں جگہ ہے وہاں ملے گی اب جیل ہے نا پہلے وہ باہر تھے تو مجھا لیتے تھے اب جیل میں ہے تو سجا ہے تو سجا کی جو جگہ ہے سجا ہے مجھا کی جگہ مجھا ہے تو جنتہ کو مجھا چاہیے تھا لیکن مجھا کاؤن کاٹ رہے تھے یہ مافیا کاٹ رہے تھے اور جنتہ کو غریبی علاچاری بیکاری پریشان ان کو لیا جو ماتا بڑھ دیا تھا کس طریقے سے ماتا بڑھ تھا معلوم ہے کہ پہلے کہ گلوبل انویسٹر سمیٹ ہوتے تھے لیکن کہاں ہوتے تھے بممائی اور دلی میں ہوتے تھے اگر ان بڑے بیہاپاری پوچھا جا میں تو باہر گیا تھا ابھی بہت دیشوں میں برمڑ کیا تو اس میں پوچھا بھائی کہاں ہیں اس دیش میں آ گئے تم لوگ آپ لوگ اپنے دیش کو چھوڑ کے اپنا روپیہ کھرچ کر رہے ہیں دوسرے دیشوں کی انویسٹ کر کے مجبوط کہاں وہاں کا مہاولی اتنا تھا کہ ہم خود نہیں سرکشت تھے تو ہمارا ہمارا دھن کیسے سرکشت ہو سکتا ہے تو یہ یہ سرکاریں پچھلی تھے جو کسی کسی کو سرکشہ نہیں دے سکتے تھے آج دیکھیں گولوبل انویسٹر سمیر میں پوری دنیا کے لوگ آئے پورے ہم لوگ جیلے میں پہنچ رہے ہیں اس کے بلا ہم سہر بڑے بڑے سہر نہیں جیلوں میں بھی اگر انویسٹ کرنے کے لئے ہمارا ادھمی تیار ہو گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کم سے ہم دھراتال پر بھی لوگوں کو سرکشہ نیا ہے اور بسواج دلانے میں ماہول کھڑا کرنے میں ہماری سرکار کامیاب رہی ہے اس لئے ہم اپنی سرکار کو ماننی مودی 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 یوگی جی کو بہت دباؤں میں ان کو جو ہے یہ پوسیت کرتے تھے آج کے دن میں آج گھوشت کرنے میں کامیاب ہو رہے پولیس نے گھوشت کیا نیالے اسے سجا دے رہی ہے آج کے دن میں ہمارا ہمارے جو ادھکاری کرمچاری ہیں انہیں ایویڈینسی کٹھا کرنے میں احسر ملا کہ بھئی یا ان کو ایویڈینسی کٹھا کرو سمیہ سیما کے اندر ان کو سجا دلانے میں تو آج کے دن میں میں بڑھائی دوں گا پچھلی سرکاروں نے کیسا کانون کا دیکھا جائے تو اس معاملے میں اتیک احمد کے بھائی کو بری کیا گیا ہے اس کو کس نجو سے دیکھتے ہیں بھئی دیکھیں نیالہ ہے نیپ بسواس ہے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دن میں جو جس طرح کہا گیا اگر نہیں ایویڈینس تھا تو کہیں کو ان کو سجا دی جائے گی آج کے دن میں بھائی ہونے کے ناتے تھوڑی سجا دی جائے گی اگر وہ جو ہے آج کے دن میں ہم جو جیسا جیسا انہوں نے کیا جو سجا کے پاتر سجا دیا آج چھوڑے نہیں لائک تھا اس لیے ہم نیالہ کو دنباد دوں گا اور نیالہ نے اپنا نیا کیا میں بہتا ہی دیتا ہوں اگر بات کی جائے تو اس فیصلے کے بعد جو راجو پال ہیں یا امیش پال ہیں ان کے پریوار کی سرکشہ کو درستی سے آپ کیا سوچتے ہیں کیا انہیں سرکشہ پردان کرنی چاہیے ہماری سرکار جیسا بھی ہو سرکشہ جیسے مانگتے ہیں تو سرکشہ دیتی ہماری سرکشہ جیسے ہماری ہم تھے ہم ہم اپنے مچھوہ سمدائی کی آواز اٹھا رہے تھے اور ریل ٹریک پر تھا ان کی سرکار تھی جو پچھلی جو پھلٹا پھلٹا بھول ہیں آج کے دن میں ان کی سرکار نے ہم لوگوں کو فرجی 302 کو مقدمہ ڈال دیا ہمارے ریوان کو پوچھا کہ اس میں زیادہ پڑھا لکھا کون ہے تو دو لڑکے جو بند تھے انہوں نے کہا میں گریجویٹو ایک پروس گریجویٹ ان کو فرجی کٹر دکھا دیا مطلب بتائیے کیسا اپراد ہے جاتی کہ ہم لوگوں کو مانگ کرتے تھے 302 ملیم بنا دیا ہم لوگ سب سے بڑا اپراد ہی گھوشت کر دیا لیکن میں دھنباد دوں گا سرکار نے جانچ کرائی اور جانچ میں لگا کہ نہیں ڈاکٹر سنجر سماج کی سیوہ کر رہے ہیں تو آج ہماری سرکار ہمیں سرکشہ بھی دے رہی ہے آج ہمیں افسر بھی دے رہی سیوہ کرنے کا یہ ہوتا ہے ماملے میں جو سب سے بڑی افوہ تھی وہ گاڑی پلٹنے کی تھی گاڑی تو نہیں پلٹی اب سازہ کے بعد افوہ افوہ ہی رہ گئی اور سجا ان کے چاہئے جو گھوشت لوگ ہیں اور جو پیسری سرکاروں سے پوشت لوگ تھے جی بلکل آپ کو بتائیں نساز جی کہ جب یہ سابرمتی جیل سے اتیک احمد کو سرک مارک سے 1300 کلومیٹر پریاغ راج لائے گیا اس وقت کہیں نہ کہیں سیاست میں اور ساتھی ساتھ گلی محلوں میں چوچا تھی کہ گاری پلٹ جائے گی اس پہ آپ کیا کہیں گے اچھا میں دیکھئے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے جو پچھلی سرکاروں نے جیسے کہتا ہے جیسے جیسے بھاؤنا جاتی وہ اسی مورد دیکھتا ہے تو جیم لوگوں نے جیسا جیسا کیا اپنی سرکاروں وہ سوچتے ہیں سرکار بھی ہماری سرکار ہم ہماری سرکار کانون کیوں ہاتھ ملے گی جو کانونین جو سسٹم ہے جس سرکار سے آنا چاہیے اپرادی ہے اسے ہم جہاج میں تڑی یاترہ کرائیں گے بھئی اپرادی ہے تو اپرادی جیسے ہے اب نیالے کو اپرادی گھوشت کرتا ہے نیالے سے بکاس دوبے کے ساتھ جو کہ کہا جانا تھا کہ جیسے بکاس دوبے کی گاری پلٹی ویسے اتیک بھی پلٹ سکتی اس طرح کی چوچائے پلٹی نہیں گاری کسی گھٹنا کو آپ کسی بکس نہیں جوڑ سکتے ہیں آج کے دن میں بیوانسو دیکھیں ادھیک احمد پر 101 کیس ہیں لیکن ابھی تک ان کو اس پر کوئی بھی سازہ نہیں ہو یہ پہلی بار ہے جو کسی مقدم میں انہیں سازہ ہوئی ہے سرچہ میں بندوک لیا ہے تو پوجہ کرنے کے لیے تھوڑی کیا ہے بندوک کی پوری جانکاری رکھتا ہے کہ کب ہمیں سرچہ میں کس کو ہمیں کیا کرنا ہے تو آج کے دن میں اس طرح کی سوال بے بیمیاد ہیں اور جس طریقے سے آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ نے ہماری جو بیوستہ پرساسن نے کس طریقے سے اسے سرچت نیالہ تک لائی جو کام ہماری پرساسن کا تھا پرساسن نے کیا جو نیالہ کا کام ہے نیالہ نہیں کیا یہی تو اسید کو تو لوگ تنتر کہتے ہیں اسید کو بیوستہ کہتے ہیں تو ہم نے پرساسنی بیوستہ اچھا دیا سرچت اس کو نیالہ تک پہنچا ہے نیالہ نے جو کام تھا نیالہ نے کیا جس کا جو کام ہم لوگوں کا کام ہم لوگ کریں گے ہماری سرکار کا کامل ہے تو بیدائی کا کاملہ ہے کارپالی کا کاملہ ہے نیپل ہے تو ہم لوگ سب کو علاق علاق سب مان دیتے ہیں یہی تو انتر تھا پچھلی سرکاروں میں اگر بات کی جائے تو سو سے ادھک مقدمے ہیں پہلی ایسا کیس ہے جس میں سجا ہوا ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ نے کہا اگر بات کریں تو آپ بھی اس تھیتر سے آتے ہیں جہاں ان کا کئی نہ کئی ایک سمیہ دب دبا ہوا کرتا تھا اب اس کو لے کے کیا کہیں گے ہمارے ہوں ون ڈیسٹرک ون پروڈکٹ ہے اور ماننی مکمنتری نے کہا تھا ون ڈیسٹرک ون مافیا ہوتے تھے اب وہ مافیا کہتا ہوں مجھے اس طریقے جو نیائے کی پرکریہ اپنے جگہ پر آ گئی ہے اس میں جو ہے کاری پہلی کا اور بیدھائی کا آستہ شیب نہیں کر رہی ہے اور سہجوک کر رہی ہے نیالے کا تو ستنے اپراد ہے اپراد ہی اب کہیں نظر نہیں آئیں گے یا تو سمرپڑ کر دیں گے یا پھر اپنا راستہ بدل دیں گے اور لوگ تنتر میں جو آدم جو جو سممان چاہیے انہیں سرکار سے دیش سے لوگ تنتر میں وہ لینے کے لئے اگر اچھا ہوں گے ان کے من میں تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی تو اپنا جو پچھلے سرکاروں میں انہوں نے سیخا تھا صرف ان کے چریتر تھے وہ بدلاؤ لائیں گے اور بھارتی سنسکرٹ کے مطابق جس کو رہنا ہوگا بھارت میں بھارت کے لوگ تنتر کے مطابق جس کو رہنا ہوگا کارون کے اندر رہنا ہوگا لوگ تنتر کی اپنے سنبیدان کی سرکچہ اس کے دائرے میں رہنا ہوگا اسی کیا جگہ ہے اسے باہر کوئی رہنا چاہے گا تو کوئی جگہ نہیں ہے بیوانسو آتیک احمد کو عمر قید کی سزا تو ہو گئی ہے لیکن امیش پال کا پریبار کہیں نہ کہیں سنتوشت نظر نہیں آ رہا ہے امیش پال کی ماں نے کہا ہے کہ اتیک احمد کا جیل اس کا گھر ہے وہ کبھی بھی کچھ کرا سکتا ہے اسے فانسی کی ہی سزا ہونی چاہیے جے بلکل ہم جب پوچھتے ہیں منتویجی اگر بات کی جائے تو امیش پال کے پرویزن کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اتیک احمد کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے وہ کہیں نہ کہیں فیصلے سے اپنی سنتوشتی نہیں ہو پا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتیک احمد کو فانسی ہو سکتی ہے جیل اس کا دوسرا گھر ہے اور وہ جیل سے پھر کسی گھٹنا کو انجام دے سکتا ہے تیکھیں نیالے کا کام ہے ہم کوئی بھی بیکتی کو نیالے پر کوئی انگلی نہیں وہ ہمارا اس بھارت کا ایک نیائے دینے کے پرکریہ ہے وہ اپنے حساب سے جج ہے جج کو ججمنٹ کرنے سے پہلے انہیں بہت کچھ بیچارنا پڑتا سوچنا پڑتا اور جو ایویڈنس ہوتا اتنا ہی دیا جا سکتا اس سے نہیں کیا جا سکتا ہم تو جدبت کو دنباد دیں ابھی سو کیس اور ہے ابھی اور بھی اس پہ ہے تو ابھی اس پہ چلے گا سو کیس میں آئے گا سمیں آئے گا تو جو اس کو سجا تیکھیں جیسا جو ایویڈنس ملتا ہے یہی تو ہماری دیش کا خاصیت ہے اسی سجا ہے تو جیسا کیس تھا اسی سجا دیا ہم نے نیالا نے اس پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے نشی طرف سے ان کا سنتوشت ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہماری سرکار نے اتنا دیر سے جو اپرادی تھا پوسیت اپرادی تھا اس کو میری سرکار نے کم سمیں میں اسے مقدمہ چلا کا انہیں جو سجا دیلانے کام کیا ہے انہیں دنباد دینا چاہیے ہماری سرکار لگتا ہے بھائمکت اتنا پردیش کے دعوے وادے کیا کرتے ہیں اور اب اس سجا کے اعلان کے بعد اگر بات کی جائے تو سو سے ادھک کیسوں میں پہلی بار سجا ہوئی ہے تو کیا اس سے اپرادیوں کو ایک سندیش جائے گا نشی طرف سے اور بہت کچھ ہوگا پچھلی سرکاروں نے تو دھیر سارے ایسے لوگوں کو ملب جو کسی کام کو بھی اپراد مینی تھے انہیں بھیج دیا تھا اپرادی باہر گھوم رہتے ہیں اب ہمارے سرکار میں اپرادی سب اندر ہیں یا تو پردیش سے باہر چلے گئے ہیں یا تو پردیش یا تو جیلوں ہوں گے دو چار بچے ہوں گے اب وہ اپنے آپ سدھر جائیں گے اور اس سے بڑا سندیش ہے کہ اب ہمیں کانون اپنا کام کرے گا بیدائی کا اپنا کام کرے گا کارپال کا اپنا کام کرے گا اس لئے اپرادیوں کے اندر اب ایک بھائے ہوگا اور نشید روشوں نے سدھرنے کا اثر بھی ملے گا ویوانزو اب تو اتی قیمت کو سزا کا اعلان ہو گیا ہے تو اب انہیں سابر متی جیل لے جائے جائے گا یا نینی سینٹرل جیل میں رکھا جائے گا جے بلکل میوری آپ کو بتا دے کہ یہ اب آگے تیہ کیا جائے گا اب ہی اگر بات کرے تو اسے نینی جیل میں رکھا جائے گا اور آپ پردیش کے متشی منتوی سنجر نیسات کو سنوائی تھی جن کا صاف طور پر کہنا تھا کہ ہماری سرکار جو ہم اتر پردیش میں سرکار ہے جس کے گڑ بندن کے حصہ میں ہم NDA کے حصہ ہیں اور ہماری سرکار میں ون ڈسٹک ون پروڈک کی باتیں ہوتی ہیں اور ان کا صاف طور پر پر پروکی پارٹیوں پر آروپ ہے کہ پہلے جو پارٹیاں ہوا کرتی تھی وہ ون ڈسٹک ون مافیا کے نام سے جانی جاتی تھی جی بہت بہت دھنیواد آپ کا جڑنے کے لیے کیبینیٹ منطری کا بھی بہت بہت دھنیواد تو یہ آپ سنجر نیشات کو سن رہے تھے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ پہلے کی سرکاریں آپ رادھیوں کو پوشت کرتی تھیں ہماری سرکاریں آپ رادھیوں کو سزا دلا رہی ہیں اور آگے بھی دلاتی رہیں گی بتا دیں مافیا اتیق احمد کو پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے سترہ سال پرانے امیش پال اپارٹ کیس میں یہ سزا سنائی ہے پولیس ریکارڈ میں اتیق گینگ پر ایک سو ایک مقدمے درج ہیں یہ پہلا معاملہ ہے جس میں اتیق دوشی ٹھرائے گیا ہے اس کو سزا ملی ہے بتا دیں اس معاملے میں اتیق کے بھائی اصرف سمیز سات آروپیوں کو کورٹ نے بری کر دیا ہے ملی ہے ملی ہے